اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے اس سے بار بار رجوع کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اتنی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سبر ہی نہیں آتا بلکہ ہم تو یہ قید اللہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اللہ تجھے پورائی کرنا پڑے گا میری اس دعا کو پوری ہی کرنی پڑے گی یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اتنے دور ہو جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو اپنی زبان سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی تو ہماری کبھی دعا کو پورا ہی نہیں کرتا ہم مانگتے ہیں کبھی پوری نہیں ہوتی تو ہم کیا مانگے اور کیوں مانگے آدمی کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں آج میں وہی خیالات کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ آپ دعا کس طرح کریں کب قبول ہوتی ہے کب نہیں ہوتی مختصر سمجھ لیں بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلح رحمی کے خلاف دعا نہ کریں اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں سب سے زیادہ ہم جلد بازی کا ہی مظاہرہ کرتے اپنے رشتداروں کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ میں غلط سلوک اور غلط برتاؤ کرتے ہیں یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں کو کسرت کے ساتھ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ ہم خوب دعا کر کے کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا گناہوں سے اپنا آپے کو بچا کر رکھنا ہے رشتداروں کے ساتھ میں قریبی لوگوں کے ساتھ میں اخوت بھائیچارگی محبت کا برتاؤ کرنا ہے سلح رحمی کرنا ہے دوسرے کہ کسی گناہ کے نہیں دعا نہیں کرنا چاہیے تیسرے کہ جب دعا کرو تو جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ جب اللہ چاہیں گے دعا کو قبول فرما لیں گے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ارض کیا کہ جلد بازی کرنا کیا ہے اے اللہ کے رسول یعنی جلد بازی کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پیارے نبی نے فرمایا کہ جلد بازی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا کی قبولیت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی یعنی میں مانگتے رہتا ہوں اور دعای قبول نہیں ہوتی میری تو آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو اس کا آدمی اپنے ذہن کے اندر خیال نہ لے کر کے آئے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو جلد بازی نہ کرے پھر پس وہ حسرت کا شکار ہو جاتا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے جب کہتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو اب کیا کرے آدمی چھوڑ دیتا ہے دعا کرنا تو ایسا ہرگز نہ کریں اللہ سے مانگتے رہیں مانگنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے اللہ تعالی سے جو اس کی طرف رجوع ہو کر کے مانگتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی وہ ذات ہے جو بندے کے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں لیکن مخلوقات وہ ہے جو بندے کے مانگنے سے ناراض ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی سے خوم مانگے رات کو مانگے تحجد میں مانگے نمازوں کے بعد مانگے جب چاہے جم مانگے وہ ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت دعا قبول بھی کرتا ہے تو جلد بازی سے کام ہر اگز نہ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ